دوسرا حق قرآن مجید کا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ نے فرمایا ہم نے جنہیں کتاب عطا کی ہے وہ اس کتاب کی کما حق تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق بنتا ہے ویسے اس کی تلاوت کرتے ہیں اہل علم نے لکھا کہ اس کے حق بنتا ہے کا مطلب تلاوت کا احتمام بھی کرتے ہیں اور تلاوت کے جو قوائد اور زوابط ہیں تجوید اور مخارج کا جو احتمام ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ریایت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں یہ کون لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ آتیناہم الكتاب سے مراد اہل کتاب ہیں یعنی قرآن مجید سے پہلے جنہیں آسمانی کتاب دی گئی یہود و نصارہ وہ لوگ اس کتاب کی بھی کبہ حق و تلاوت کرتے ہیں ایک تفسیر اہل علمیہ نقل فرمائیں بعض دیگر مفسرین نے نقل کیا کہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ امت محمدیہ کے جو لوگ ہیں وہ اس کی کما حق و تلاوت کرتے ہیں اور جو کما حق و تلاوت کرتے ہیں یہی لوگ حقیقت میں اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں بغیر تلاوت کا حق ادا کیے ایمان کا حق مکمل نہیں ہوتا قرآن مجید پر ایمان کا حق قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا اس آیت کریمہ کی روشنی میں اہل علم نے نقل فرمایا بتائی چلا کہ قرآن مجید کا ایک حق ہے کہ قرآن مجید کی کما حق و تلاوت کی جائے میں اس مسئلے کی وضاحت کرنا چاہوں گا اب قرآن مجید کی تلاوت کرنا اس کا حق ہے اب اس کی تلاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ آپ کو قرآن مجید ناظرہ پڑھنا آئے آپ دیکھ کر پڑھیں یہ ضروری نہیں ہے یہ مسئلہ سمجھیں بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر ہو گئی ہم بیٹھ کر کہاں علف باتہ سے پڑھنا سیکھیں اگر ممکن ہو تو آپ کو سیکھنا چاہیے صحابہ نے بڑی عمروں میں سیکھا ہے لیکن اگر آپ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کا اختیار نہیں رکھتے آپ کو عربی زمان پڑھنی نہیں آتی تو اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے کہ تلقین کے ذریعے کسی عالم کی زبانی پڑھوا کر آپ سن سن کر یاد کریں اور اپنا خفظ جتنا آپ نے یاد کیا ہے اتنا ہی صحیح لیکن قرآن کی تلاوت کیا کریں میرے بھائیوں ہم میں سے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں تلاوت کا مطلب یہ مصحف لیں سامنے کھول کر بیٹھیں اور دیکھ کر نظر جمع کر انگلی رکھ کر پڑھیں تب ہی تلاوت ہے نہیں تلاوت کا مطلب ہے ان الفاظ کو آپ اپنی زبان سے دورائیں آپ ان الفاظ کو پڑھتے جائیں یہی تلاوت ہے اور اہل علم میں یہ بات لکھی ہے کہ ہر مسلمان پر یہ واجب ہے ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ کم از کم اتنا قرآن یا قرآن کی اتنی آیتیں اسے یاد ہو کہ جن کے ذریعے اس کی نماز پوری ہو جائے اتنی آیتیں کم از کم ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے ہر مسلمان پر فرد عین ہے کہ وہ اتنی آیتوں کا حافظ ہو جتنی آیتوں سے اس کی نماز ہو جائے جتنی آیتوں سے اس کی نماز پوری ہو جائے کم از کم اتنا ہر مسلمان پر واجب ہے اور اس کے بعد بقیہ فرد کفایہ ہے فرد کفایہ کا مطلب امت کے اندر اتنی تعداد ہونی چاہیے جو قرآن کی حافظ ہو قرآن کی پڑھنے والی ہو ایسی تعداد امت کے اندر ہونی چاہیے میرے بھائیوں قرآن مجید سے تعلق مضبوط کرو قرآن مجید سے تعلق مضبوط کرو مجھے کہنے دیں ہم نے بعض ایسے بزرگ دیکھے ہیں جن کی عمر دراز ہو گئی اور بڑی عمر کے بعد یہ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے والے خفاظ ان کے سامنے آئے جو آج بھی اپنی نماز میں سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ ان کلمات سے زیادہ کچھ نہیں پڑھتے ہیں ان کو معلوم آنا چاہیے کہ کم از کم اتنا قرآن وہ سیکھ لیں زبانی سن کر کسی سے بیٹھ کر سیکھ کر یاد کر لیں جس سے ان کی نماز درست ہو سکے تو قرآن مجید کا یہ دوسرا حق ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے میرے بھائیوں صحابہ کے اندر اتنا حرص تھا اتنا حرص تھا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے اللہ کے نبی سے آکے پوچھا اللہ کے نبی قرآن مجید کتنے دن میں ختم کروں کہا یہ ایک مہینے میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اللہ کے نبی اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں اللہ کے نبی نے کہا پندرہ دن میں کہا اللہ کے نبی اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا سات دن میں یعنی ایک ہفتے میں ختم کرو اس لیے کہ تین دن سے کم میں جو آدمی قرآن ختم کرے اس آدمی نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے میرے بھائیوں صحابہ کی اس نمونے کو اپنے سامنے رکھو ان کا حرس یہ ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن کا بس کم قتم کر لے اور میری اور آپ کی زندگی ایسی شاید ہم میں سے بعض بھائی ایسے ہوگے جنہیں پوری زندگی میں ایک قرآن ختم کرنا نصیب نہیں ہوا ہوگا میرے بھائیوں قرآن مجید کی تلاوت کا احتمام کرو اور جب وہ فضیلت میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے جس کا ذکر میں نے پہلے کیا ایک حرف پہ کم از کم دسنے کیا اور زائد اللہ دینا چاہیں تو کتنی دیں یہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں تو تلاوت کا احتمام کرنے کے سلسلے میں ذرا برابر بھی کمی نہ ہونے پائے یہ دوسرا حق ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے